اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویور دمید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں آکو لہور کے جس ایریا کا ہم وزٹ کروا رہے ہیں عرف عام میں اس ایریا کو پیرہ منڈی یا بزار حسن کرا جاتا ہے لیکن یہ اندرون شہر کا ایک قابل ذکر علاقہ ہے اس کی جو شورت منفی والوں سے زیادہ رہی ہے وہ اپنی جگہ رکھیں اگر تو اس کے باوجود بھی یہ پرانے لاہور کا ایک بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑی عبادی پرانے لاہور کی یہاں پر واقع ہے اس کے علاوہ کچھ کھانے کی مشہور برینڈز جیسے گیا آپ کے سامنے پھجا سری پائے دیکھ رہے ہیں آپ عارف چٹخارا وہ بھی یہی پر واقع ہیں یہاں سے اوریجنیٹ کی ہوئے ہیں اور ان بڑے بڑے ناموں کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی ریڈیوں پر بھی آپ کو کافی کھانے ٹیسٹی مل جاتے ہیں ناشتوں کے والے سے کافی ممتاز مقام رکھتا ہے یہ علاقہ تو اس کے نام کے جو ساتھ منفی اوالا ایک منصوب ہے اس کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی یہ تھرو آؤٹ ہسٹری میں بزارِ حسن یا ہیرہ منڈی کے نام سے مشہور رہا ہے علاقہ تب کی جو تاریخی والے ملتے ہیں اس کے مطابق اس علاقے میں رکا سائنگ یا گلوکار اوڈتیں ہوا کرتے تھیں جن کا گانا یا رقص سننے یا رقص دیکھنے کے لیے لوگ جو کہ افورڈ کر سکتے ہوتے تھے وہ آ کر سنا کرتے تھے ان کے گانے لیکن جیسے جیسے پاکستانی سوسائٹی نے پاکستانی معاشرے نے اپنے مختلف عدوار میں مختلف صورتیں اختیار کی اسی کی کھڑی میں زیاد اور میں جب معاشرے میں اسلامی ایک مخصوص انداز کا اسلامی ٹاچ دینے کی کوشش کی گئی تو پھر اس علاقے پہ ٹھیک 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 ڈاؤن کیا گیا ان کے لیے زندگی تانک کی گئی اور مجبوراً یہ لوگ یا وہ لوگ جو یہاں اس پیشے سے وابستہ تھے رقص اور گلوکاری اور دیگر جو بھی منفی والے آپ لے لیں انہیں یہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور یہ علاقہ چھوڑ دینے سے یا اس علاقے پہ کریک ڈاؤن ہونے سے وہ تینڈنسی یا وہ ایک ایکٹیوٹی تو ختم نہیں ہوئی لیکن نقصان یہ واقعہ پھر وہ پورے شہر میں مختلف علاقوں میں پھیل گئی اور پہلے تو یہ پتا تھا نہ کہ یہ علاقہ مقصود ہے ان کاموں کے لیے یا اس کام کے لیے لیکن اب کس ایریا میں یہی کچھ ہو رہا ہو کہیں پہ مساج پارڈر ہمارے شہروں میں کھلے ہوئے ہیں کہیں پہ کچھ تو کہیں پہ کچھ آپ سب کو پتہ ہی ہے تو یہ اس ایریا کی جو منفی کونٹیشن یا شورت تھی اس کے حوالے سے مجھے مناسب لگا کہ میں آپ کو کلیئر کر دوں اثر وائز ایٹیز ویری مچہ پارٹ آف لاہور سیٹی ایک نوٹیبل اور ایک قابل ذکر پارٹ احصہ ہے لاہور شہر کا اندرون شہر کا ایک بڑا حصہ اور بڑی عبادی یہاں مکیم ہے یہاں قائم ہے اب جس طرف ہم مڑے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ دن کا ٹائم ہے اور چھوٹی کا دن ہے تو ہم اتنے ایزی لی یہاں موو کر رہے ہیں اثر وائز ورکنگ ڈیز میں اور تھوڑا سا ٹائم گزر جائے یعنی دوپیڑ کا وقت ہو جائے تو یہاں پر گاڑی پہ نہیں آ پا سکتے یہ صبح کا وقت ہے اور چھوٹی کا دن ہے تو ہم بھی در آرام سے پھر رہے ہیں انتہائی کنجسٹیڈ علاقے آئیں گے اسی سڑک کے اوپر ہمارے رائٹ سائٹ پہ ایک حلوہ پوڑی کی دکان آئے گی مشہور چاند شہاب کے نام سے اس کی بھی کافی اچھی حلوہ پوڑی ہوتی ہے کالپن جو سامنے گاڑی کے نظر آئی ہیں کھڑی رہی وہ بھی وہاں پہ ناشتہ کرنے میں مسروف لوگوں کی ہیں بالکل یہ دکان ہے ہلوہ پوڑی کی چاند شہاب سوویٹس اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو جوتے بھی جو ربائیتی دیزائن کے خصے اور تلے والی جوتیاں وغیرہ وہ بھی مل جاتی ہیں شادی بیا کے موقع پر جو دھولا اور اس کے دوست وغیرہ پہنتے ہیں وہ ان کو ادھر اچھی پرائس پہ اور اچھی میار کی بنیویں مل جاتی ہیں کہ بقاعدہ پوری مارکٹ جو ہے یہاں پہ خصہ اور روایتی چپلیں جو ہے وہ مینوفیکچر کی جاتی ہیں یا سیل کی جاتی ہیں ابھی دکانیں بند ہیں تب ہی تو ہم بھی در پھیڑ رہے ہیں ورنہ تو یہاں پہ آئے نہیں جا سکتا تھا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہیرہ مرڈی کے اس علاقے سے اتھے پہ کوشش کروں گا کہ ٹریکسالی گیٹ والی سائٹ سے سرکولر روڈ لاہور کا جو ہے اس پہ لے کے جاؤں حضرون شہر کا اپنا ایک مزاج اور اپنا ایک انداز ورزندگی اور اپنا ہی ایک کلچر رہا ہے جو اب جو کبھی لاہور ہوا کرتا تھا یا لاہور کی شناکت ہوا کرتے تھے علاقے میں پرٹیکولر ڈیس کی بات ہی نہیں کر رہا سارے ہی وہ اب ایک حصہ بن کے رہے گئے ہیں شہر کا اور شہر کے کئی چہرے بن گئے ہیں کئی شہر کے اندر آپ کو مزاج اور کلچر یا کمشت چلتے میں نظر آرہ ہیں مختلف ایڈیاز کے اندر اس یوز ٹو بی ڈالہور سیٹی یہ پارٹ آف ایڈیا ویڈیوز ٹو بی ڈالہور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو موچی دروازہ بھی اور ڈلی گیٹ بھی اندر سے دکھاؤں موچی دروازہ تو پھر ناممکن تھا یہ ہے ڈلی گیٹ کی شاید کوئی ممکن آد بن سکے جو میں آپ کو چیک کر آسکا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ ڈلی گیٹ جو ہے وہ نسبتاً وہاں گاڑی اندر سے جانا اس ایڈیا سے اس سائٹ سے ممکن ہے موچی دروازہ جو ہے وہ بہت تانگو تاریک تانگ جو ہے علاقہ وہاں سے ممکن نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں کتنی لیبرٹی سے لوگ پھر رہے ہیں صبح کا وقت ہونے کی ویسے ایک ٹرک اور ڈالے بھی یہاں پر پھر رہے ہیں اس جگہ سے بائک کا بھی نکلنا بہت محال ہو جاتا ہے بعض اوقات دن کے وقت اس ایڈیا میں آج بھی خاص طور پر کسٹرکشن مٹیریل جو ہے اس کی نکلوں میں لیے گدوں کے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ جو ٹرولیز یا جو آج کل موٹر سائیکل ٹرولیز ہیں وہ ادھر مووی نہیں کر سکتی ہیں اندر چھوٹی چھوٹی کلیوں میں آج بھی یہ سامنے دیکھیں جس طرح ریت لات کر اور اسٹیومٹ کی بوریاں لات کر دیکھے جا رہے ہیں یہ ایک گدوں کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جس کو اویل کیا جاتا ہے یہاں پر یہی کام آتے ہیں اسی سڑک کے اوپر یہ سڑک جو ٹیکسالی چھوک میں نکلے گی ٹیکسالی دروازے میں نکلے گی یہیں پر یہ فقیر خانہ آرٹ میوزیوم بھی ہے میرا خیال ہے بلکل یہیں پر اسی سڑک پر فقیر خانہ آرٹ گیلری بھی موجود ہے اس بیلڈنگ کے آگے لکھا ہوا ہے کہ علامہ اقبال نے شائدی کا آغاز اس تھڑے سے کیا ویری گوی اتنا تاریخی تھڑا ہے کہ یہاں بیٹھ کر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے شائدی شروع کی تھی یہ ہے فقیر خانہ جس کا اماں ذکر کر رہا تھا ای ٹی ایم کی بلکل ساتھ تو یہ صرف پرانا ہی نہیں تاریخی بھی نویت کی جگہیں اس میں کافی ہیں گزردے گزردے ہی پسا لگ رہا ہے دیٹیل میں ایکسپلور کریں یا آپ مطالعہ کر کے درائیں تو آپ کو زیادہ استفادہ حاصل کریں گے آپ ایک چیز میں آپ کو اور کلیر کرنا چاہتا تھا اس کے ذریعے کہ لوگوں جس طرح ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے دیکھا اور پھر کلک کر کے آپ آئے کہ پتہ نہیں کیا اس ویڈیو کے اندر ہوگا لوگوں کے ذہن میں ابھی تک یہی فیسینیشن ہے کہ یہ علاقہ جو ہے ہیٹا منڈی پتہ نہیں کیا چیز ہے ادھر کیا ہوتا ہوگا بولی ووڈ کی فلموں کی طرح کا عمر آ جانے عداد کی طرح کا کوئی سین ادھر ہوتا ہوگا ادھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ چیزیں بہت دیر پہلے کی یہاں سے منتقل ہو کے پورے پاکستان میں پھیل چکی ہوئی ہیں صرف لاہور ہی نہیں پورے پاکستان میں پھیل چکی ہیں اب وہ کسی ایک ایڈیا سے منصوب نہیں رہی ہیں بلکہ تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایڈیا کی قید کے ساتھ ساتھ اب وہ سوشل میڈیا پہ پہنچ گئی ہیں چیزیں ٹک ٹک پہ آپ دیکھیں جو اب یہ جو کنسپٹ تھا وہ کسی خاص ایڈیا کسی چاردواری کسی کمرے سے باہر نکل کر وہ سوفٹوئے ریپ ٹک ٹک تک پہنچ گیا ہے اور آپ سب بخوبی اگاہ ہیں کہ یہ ہر چیز کی طرح اس چیز نے بہت زیادہ ٹرانسفورم کر لیا اپنے ہاتھوں زندگی کا دیکھیں یہ سٹائل آپ کو اب لاہور کے دیگر ایڈیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتا ہوگا لیکن یہ اندر کی روٹین ہی اس طرح ہے یہ یہاں کا مزاج ہے کلچر ہے گلیاں جو ہیں وہ اس قدر تنگ و تاریک ہیں اور گھر اس قدر بلند و بالا اور ساتھ ساتھ جڑے میں ہیں کہ ان ایڈیا میں ایک گرمی کے موسم میں دھوپ آنے کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے اندرون شہر کی گلیاں کموبیس ساری جو ہیں وہ اس طرح سے ڈیزائن ہو گئی میں ہے یا کی گئی میں ہے کہ وہاں پر آپ کو گزرتے وقت کم از کم یا ادھر بیٹھے ہوئے گرمی کا تو ایک فینامینا رہتے ہی ہے لیکن شدید گرمی اور دھوپ نہیں ہے آپ کو لگ سکتی کبھی کیونکہ وہ اتنی ساہدار ہیں ہیں اتنی تنگ و تاریک اور گھروں سے خریب ہی ہیں کہ وہاں آپ کو دھوپ کم از کم نہیں لگے گی اور شدید گرمی نہیں لگے گی ٹھنڈے علاقہ ہوتا ہے یہ اندرون شہر ظاہری بات ہے جن دنوں میں لوگوں کا رجحانہ درون شہر کی طرف تھا اور رہتے تھے تو ائر کنڈیشن اتنا عام نہیں تھا نہ ہی تنا خریدنا ائر کنڈیشنر کو ممکن تھا ہر کسی کے لئے تو تب یہ ایڈیا کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے تھے ویدر پروف سے اگر اب میں لوگوں کو جب دیکھتا ہوں بلکل بیابان ٹائپ علاقوں میں گرین لی سے آری علاقوں میں رہتے ہوئے تو یہ سرسر ان کا جو آثرا ہوتا ہے وہ ائر کنڈیشننگ کے اوپر ہوتا ہے ورنہ وہ تو دیز دوز ایری آزار جس لائک ہیل یہ دیکھیں ہم باہر آ چکے ہیں یہاں سے یہ گیٹ ہے لہاری گیٹ تو نہیں ہے یہ یہ لہاری گیٹ ہے یہ لہاری گیٹ ہے یہ لہاری گیٹ ہے ٹیکسالی گیٹ سے باہر نہیں آئے ہم لہاری گیٹ سے باہر آئے ہیں یہ لہاری گیٹ ہے یہ لہاری گیٹ ہے یہ لہاری گیٹ ہے بلکل رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کا مزار پہ آپ کو دکھائی دیتا ہے فیلال درمیان میں یہ بیلڈنگز ہے ان کی بیک سائیڈ پہ ہے تو یہ تھی جناب اندرون لہر کے علاقے ہیرامنڈی کے مطالق ہماری ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت ساری آپ کی غلط فہمیوں کا بھی ازالہ ہوا ہوگا پھر ویڈیو آپ کو پسند آئی گی ہے تو براہ مربانی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ